اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور یہ جا رہے ہیں جی ہم گاؤں اور گاؤں کے راستے میں یہ ایک آبادی آتی ہے بلکہ سوسائٹی آتی ہے خیزان کا موسم اپنے اروج پہ ہے لیکن باہر نکلو تو اکسیجن بڑی فریش پیار ہوتی ہے حالانکہ فوگی ہے موسم لیکن بہت فریش ائر ہے اور بہت تازگی کا احساس ہوتا ہے سٹی میں پولوشن میں شک ہماری مجبوری ہے ہم سٹی میں رہتے ہیں لیکن پولوشن ہوتی ہے اچھی سے اچھی سوسائٹی میں بھی رہے ہیں تو یا تو نائز پولوشن ہوگی یا ائر پولوشن ہوگی کوئی نہ کوئی پولوشن ہوتی ہے یہ گاؤں کا راستہ ہے اور اس میں ابھی سوسائٹی بن رہی ہیں لیکن بہت بلی لگ رہی ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھیں یہ سارا راستہ چلتے ہیں یہ گیٹیڈ سوسائٹی ہے راستے میں آتی ہوں گارڈز کھڑیں اس میں اور یہ نیو سوسائٹی ہے اس وجہ سے کچھ گھر بنے ہوئے کچھ سٹرکچر بنے ہوئے اور کچھ پلات سے کھالی خیزہ اپنے اروج پہ ہے گھاس بلکل پرامل ہوئی ہے اور یہ ایک آسٹی ہے یہ برسات کے موسم میں بہت گرین ہوتی ہے اور بہت بلی لگتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے یہ بھی قدرت کے ایک حسین نظارے ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں فول بھی ہے مکس موسم ہے سورج بھی چمک رہا ہے لیکن مدم مدم سا بادل میں چھپا ہوا ہے کچھ فورک کی وجہ سے کلیر دکھائی نہیں دے رہا روڈز بلکل نیٹ اینڈ کلین ہیں نیو سوسیٹیز جب بنتی ہیں تو روڈز ایسی ہی کلین ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آبادی بڑھتی ہے تو پھر فیلال تو ہم نے اس کو اپنا راستہ بنایا ہوئے تاکہ شارٹ کٹ ہے اور جلدی پہنچ جائے بنایا ہے بہت کم لوگوں نے ادھر گھر بنائی ہوئے یہ دیکھیں بند گئے گا یہ پولوشن اتنی ہوگی اسلام آباد میں بھی کہ اسمان پہ بلکل وہ کلیر نہیں ہوتا اسمان ورنہ بادن ہوں تو اپنا رنگ بادنوں کا اور ہوتا ہے اسمان کا اور ہوتا ہے لیکن یہ پولوشن کی وجہ سے بلکش بلکش سسارا ہوا ہوتا ہے سرمائیسہ یہ پودوں کے اوپر گاز سے وہ لگایا گیا تاکہ کور نہ پڑے ان پہ اور پتے نہ خراب ہوں سوسائٹی والے نئے پودے لگاتے ہیں نا سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لئے کچھ ایسے پودے اور درخت ہیں جیسے یہ بھی آئے یہ گرین ہیں ان کے پتے چونکہ ہارڈ ہیں ان پہ موسم کا اثر نہیں ہوتا کیسا بھی موسم اور گرمی اثر دی ہوئی ہے ایس ڈیس گرین ہی رہتے ہیں گندم کے فصل لگی ہوئی ہے ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن اچھی لگ رہی ہے کہیں کہیں گرین کھیت روڈ سے تھوڑے ہٹ کے یہ فوق کی وجہ سے دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک دریائے سما ہے اس کے پاس بہت زیادہ دھوند ہے کیونکہ پانی والی جگہ دھوند زیادہ ہوتی ہے سوری تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ آلماس دوپیر کا ٹائم ہے لیکن لگ شام رہی ہے اب میرا دوسرا ویلہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سکھر ایک سے ہوں گئے میں ہم کافی دیوں کا شکر ہے بلکہ ٹھیک 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 اور یہ آج میں نے آپ سے کچھ اپنی شیئرنگ کرنی ہے ڈیلی روٹین میں کوئی نئی چیز آئے تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ آج سویٹس بنی ہے ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں سیلویریشن ہے کسٹڈ سے ٹریفل بنایا گیا ہے یہ چوکلیٹس ہیں کینڈیز اور ڈیری ملک اور یہ مارش میلو اور یہ کیک ہے ساتھ اس کے کول ڈرنگز ہیں کھانا بھی بن رہا ہے یہ مارش میلو کی نزدیک سے شکل ہے یہ ایک نئی چیز ہے سویٹ میں اور یہ کچھ شاپنگ کی ہے جس میں دو تین چیزیں منگوائی ہیں ٹریس می شیمپو ہے اور یہ ہیر کلر ہے اور یہ باڈی سپری ہے پرفیوم ہے تو یہ شیمپو فریزی اینڈ ڈرائے ہیر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گوڑ لک دیتا ہے اور کلر بھی اچھا ہے میں یوز کرتی ہوں اور یہ ہیوک کا باڈی سپری ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے بھائی کی ہیں یہ منگوائی ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے شیرنگ کی ہے اور کھانے میں آج بان رہا ہے پھر لوبیا اور چاول ٹھنڈے موسم میں اچھا اچھا گرم گرم سفید چاول ہیں وائلڈ اور اس کے ساتھ ہے سرخ لوبیا اور یہ دونوں ماشاءاللہ بڑی مزیدار ڈیش بنتی ہے کھانے میں ایک اچھی چیز ہے ایس یوزیل جیسے میں کہتی ہوں کہ جب گوشت اور چکن وغیرہ سے آپ کا دل بھر جائے تو اس طرح کی چیزیں کھو ویجیٹیبلز بھی کھا لو گوشت بھی کھا لو تو ساری چیزیں جب آپ کھا چکتے ہیں تو پھر آپ کا خیال جاتا ہے کہ آج چلو جی ریڈ بینز بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم وائٹ رائز سوری تو وائٹ رائز کے ساتھ ریڈ بینز سرخ لوبیا اور ابلے ہوئے چاول ابلے ہوئے تو نہیں ہوتے ان میں میں دو سپون ڈال دیتی ہوں اس میں زیرہ ڈالتی ہوں زیرہ کو پھر جب کڑکڑا جاتا ہے زیرہ اور تیز بات تو پھر اس کو میں رائز ڈال دیتی ہوں جو کہ پہلے سے میں نے بھگوئے ہوتے ہیں پھر اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور دم دے دیتی ہوں پانی زیادہ نہیں ڈالتی تو وائٹ رائز ہی ہوتے ہیں پانی میں بعد میں نہیں نکالتی پہلے سوری تو پہلے میں اس کو کافی دیر بھگوئے رکھتی ہوں جا لوں گا تو یہ ہے جی ہمارا آج کا کھانا اور یہ کچھ نئی چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں تو آج کا میرا ویلاغ اتنا ہی سٹی بلیسٹ اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں دعام میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ تو پھر اس کے اوپر میں ساری اس میں میں ڈال دیتی ہوں پانی اور پانی جو ہے وہ پھر جب بوائل ہوتا ہے تو اس میں پھر میں رائز چپلے سے بگوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پانی نکال کے وہ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر انہیں میں مکس کر کے دم دے دیتی ہوں نمک بھی ڈالتی ہوں آل موسٹ ایک سپون ٹی سپون تو زیادہ نمک نہیں ڈالتی چونکہ ادھر لوبیا ہوتا ہے اور لوبیا ایس یوزیل سارے مسالہ جات ڈال کے نمک حلدی میرچ ساری حلدی نہیں میں لوبیا میں ڈالتی سرخ میرچ ڈالتی ہوں اور نمک ڈالتی ہوں حسب زائقہ آپ جتنا مرضی ہے ڈالیں جتنی ہی کوئنٹٹی میں ہے یہ میں بہت طفعہ بتا چکی ہوں اس کی ریسپی بتانا کوئی ضروری نہیں ہے سارا کچھ ڈال کے تو پھر میں اس کو ککر میں چڑھا دیتی ہوں لوبیا پہلے سے بھگویا ہوتا ہے آلماس دو تین گھنٹے پہلے زیادہ بھی آپ بھگو سکتے ہیں لیکن میں دو تین گھنٹے پہلے اسے بھگو ہوتا ہوں پھر آلماسٹ ون آر کے لیے اس کو میں ککر پریشر لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد یہ اس کی شکل ہے تیار آپ ڈش آؤٹ کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ ہے جی لوبیا چاول کے پلیٹ تیار یہ دیکھیں اس میں لوبیا بھی آگیا اچار بھی آگیا اور رائس بھی آگیا یہ دیکھیں اور یہ ساتھ پانی کا گلاس تو وہ اس کے ساتھ تھی اللہ حافظ کھائیں آپ بھی بنا کے لوبیا چاول سٹے بلیسٹ نیکسٹ وی لاکتاک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ